اسلام علیکم آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی میں زافرانی چکن کی ریسپی سمپلی چکن کو واش کر لیا تھا یہ یہاں پر تقریباً ایک کیجی سے تھوڑی سی کم چکن ہے ہمارے پاس اور اس کے اندر ہم مسالے ایڈ کریں گے مسالے آپ کے ساتھ شیئر کرتی جاؤں گی چکن کو واش کرنے کے بعد جو ہے اس کا پانی جتا بھی تھا اس کو ڈرین کر لیں گے تو اسی ڈرائی ہونی چاہیے چکن اور نہ پانی پانی ہو جائے گی اچھا یہ مسالے کیسے بنایا تھا اس کے اندر ہے زافران بادام کاجو اور پسہ ہوا کھوپرا اور دودھ ڈال کے اس کو جو ہے وہ بلینڈ کر لیا تھا اچھی طرح سے اور اس کے بعد جتنا بھی ہم نے بلینڈ کیا تھا اس کو ہم ڈال دیں گے چکن کے اندر میرینیٹ کریں گے چکن کو میر ہمیں لیمو ایڈ کریں گے یہ تقریباً ایک پورا لیمو تھا تھوڑا سا بڑا تھا سائز کے حساب سے نارمال ہی جو لیمو ہوتے ہیں اس سے تھوڑا سا بڑا تھا اور اب اس کے اندر ادریکلحسن کا پیسٹ ایڈ کریں گے اور اس کے بعد اس کو اچھا سے مکس کریں گے یہ زافرانی چکن نوابی چکن جو بھی کہلاتی ہے ایکچل میں کہتی ہیں اس کو نوابی چکن بٹ میرے حساب سے یہ زافرانی کے لگی کیونکہ اس کے اندر زافران ایڈ کیا ہوا ہے ویری مہن میڈی ریسپی نہیں ہے میڈی سسٹر کے ریسپی ہے اور انہوں نے ہی بنائی ہے اور بہت ہی مزیگی بنی تھی اس لئے میں نے سوچ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں جو ڈش اچھی بنتی ہے میری کوشش ہوتی ہے آپ کے ساتھ شیئر کروں اب اس کے اندر نمک ایڈ کیا ہے لال مرچے ایڈ کری ہیں انہوں نے اور باقی اور بھی مسالے کافی ایڈ کرے ہیں وہ میں آپ کو آگے بتاتی چلوں گی ہلڈی ایڈ کری ہے ابھی اس کے اندر اور اس اچھی مکس اپ کر لیے نمک ایڈ میں نے ح disciplinedات کی ایڈ کری ہے لال مرچیں ایڈ کری ہیں اس کے اندر ہم نے پیسٹ بنایا تھا جس میں بادام زافران اور کیا تھا بادام زافران اور کیا تھا تیسری چیز کھوپرا کھوپرا وہ ایڈ کرتی اور دودھ اس میں بلینڈ کر لیا تھا اب یہاں پہ دو چمچ بھر کے دھنیا پاڈر ایڈ کیا ہے اور یہاں پہ زیرا پاڈر ایڈ کیا ہے اچھا یہ بھنا اور پسا ہوا ہے دونوں چیزیں بھونی بھی ہیں اور پسیمی ہیں ہر تھوڑی در میں یہ بچہ آ جاتا ہے یہ بچہ آ جاتا ہے نمک محنت کا نمک کھانے کبھی نمک کبھی چینی اچھا یہاں پر اب اس میں جاری ہے کالی مرچے دنیا کے جتنی مرچے آپ اس میں ایٹ کر دیں جتنی بھی آپ کے گھر میں ساری مرچے ایٹ کر دیں اچھا یہ نوابی چکن بنے گی جس کو کھانے کے بعد جو ہے نا وہ بہت نوابوں جس کو کھانے کے بعد جو ہے اب اس کے اندر ایٹ کریں گے ہم دہی ٹھیک ہے کیونکہ اس میں ہے اسی کیا بولتے ہیں کونڈا کونڈا مٹکا نہیں ہوتا ہے دہی کیا ہے ہانڈی چھوٹی ہانڈی ٹائپ ہے یہ مٹی کی نا اور اس کے اندر بڑے مزیدار دہی جو ہے نا وہ جمتا ہے اچھا یہ دہی جو ہے نا وہ لسی میں بھی یوز کارتی ہیں اچھا گرم مسالہ اس میں ڈالا ہے انہوں نے اب بہت زادہ نہیں نہیں صحیح فنگر والے جو ہے وہ چمچوں سے ڈال رہی ہیں کیونکہ سب سے بیسٹ ہے دیسی مومز کے لئے تو فنگر والے چمچیں سب سے بیسٹ ہم سپونز کا کم استعمال کرتے ہیں انگلیوں کا بس پتیلے میں چمچ چلانے کے لئے چمچ کا استعمال ہوتا ہے ورنہ ہماری انگلیوں میں جادو ہے جادو جادو ہے ان ہاتھوں میں اچھا اس میں ڈالے گا اچھا تو یہ بن رہی ہے یہ میری بڑی بہن کی ریسپی ہے میری ریسپی نہیں ہے اس کے اندر تلیوی پیاز بھی ایڈ کریں گی وہ ایڈ کر چکی ہے نہیں کرا ایڈ سوشی کھا لیتا ہے سوشی کچھی ہوتی ہے سوشی کچھی ہوتی ہے سوشی کچھی ہوتی ہے یا سٹین ہوگی اس میں ہم منہ منہ واٹر ایڈ کریں گے اچھا یہ زافران کا جو ہم نے جو بلینڈ کیا تھا اسی کا پانی ہم نے اس کے اندر ایڈ کر دیا اچھا اب اس کے اندر جو ہے وہ ہم اس کے اندر ہم پیاز ایڈ کریں گے پیاز ایڈ کریں گے اس کے اندر ایڈ کریں گے یہ باڑی پیاز اچھا جی اب آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر پیاز کو براؤن کر لینا ہے اور الگ کسی بھی ٹوے میں یا پلیٹ میں آپ نکال لیں اور اس کو بلینڈ کر لیں بلینڈ کرنے کے بعد جو میرینیٹڈ چکن ہے اس کے اندر آپ نے یہ پیاز ایڈ کر دینا ہے اس کو اچھا سے مکس کریں گے اور یہاں پر جو ہے وہ پہلے کارٹے سے مکس ہو رہا تھا پھر ایک دم جادو ہوا اور کارٹے کی جگہ چمچ آ گیا ہاتھ میں اچھا یہاں پر جو ہے آپ نے اس کو میرینیٹ کرنے کے بعد کیا کرنا ہے ایک سے دو گھنٹے ضروری ریز دینا ہے ایک سے دو گھنٹے ضروری ریز دینا ہے تاکہ جو چکن کا مسالہ ہے اچھا اس کے بعد کیا کرنا ہے جس پتیلے میں آپ نے پیاز کو فرائی کیا تو اس میں آئیل ریمیننگ رہ گیا ہوگا اسی کے اندر یہ کوک ہوگی وہ کلپ مجھ سے مس ہو گئی ہے بس ایسا کوئی بڑا کام نہیں ہے اسی آئیل کے اندر اس کو پکا لینا ہے اچھا سے بھنا ہی کر لیں گے بھنا بھنا کھانا ہے تو ایسے ہی سرف کر دیں اور جیسے کڑائی ہوتی ہے نورملی اسی طرح سے بہت مزے کا ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا اور دعا میں مجھے ضرور یاد رکھئے گا اس کے علاوہ لائک ضرور کیجئے گا اگر جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے سبسکرائب کر دیں تھینکیو سو مچ اپنا بہت خیال رکھیں ٹیک کیر اللہ حافظ